سلاسہ اربعہ خمسہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تسلیس فتح توحید تو تسلیس قسمیں اکانین کو بتاتی ہے اور توحید ذات کو بتاتی ہے توحید سے مراد ہماری ذات ہے تسلیس سے مراد ہماری اکانین ہے باپ بیٹا اور ہرنس یہ تین اپنوں میں اتناسکس کا خیدہ جو ہے اس کی جو افتدائی آیات ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس میں بتایا گیا ہے کہ سالوس کی پرستش توحید میں اور توحید کی پرستش سالوس میں کہتے ہیں پھر یہاں جو میں بات کر رہا ہوں ذات کی تو وہاں جو لفظ اسمال ہوا ہے وہ ہے جہور جہور کو ذات کو سپچنس کو تقسیم نہ کریں اور اکانین کو مخلوق نہ کریں مکس نہ کریں اچھا اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ بعض لوگوں نے توحید کے ساتھ سے تسلیس کو حضب کر دیا تسلیس کو حضب کر دیا کار دیا بعض لوگوں نے توحید کو کار دیا یعنی صرف توحید اور صرف تسلیس یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے صرف تسلیس اور صرف توحید جو ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا لوگ عقیدہ ہے وہ ہے تسلیس توحید توحید فکر تسلیس یعنی سادہ سمال میں تین میں ایک اور ایک میں تین اور یہ جو عقیدہ ہے یہ نہیں کہ یہ جو عقیدہ جو ہمارے پاس ہے وہ اپنی مرضی سے من چاہا وہ کوئی ایسا کہیس نہ کریں کہ آپ اپنی مرضی سے مانے یا نا ہوں تو نہیں وہ آپ کو مان رہی ہے عقیدہ کا مطلب یہی ہے آمین کہ آپ نے اس کو ماننا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اسے بے کم و کاس خالص بھی رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کو جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہمارے سپرد کیا گیا ہے آپ اس عقیدے کو محفوظ رکھیں اس کی حفاظت ہے تو اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں ان عقیدوں کو پڑھ کر اس کو دھرا کر اس کا اقرار کر کے آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں زینوں میں محفوظ کرتے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں عقیدہ ہی جو اصل سکھانے باری چیز ہے عقیدہ ہی سکھانے باری چیز ہے تو بنیادی طور پر ہمارے جو عقیدے ہیں وہ چار ہیں چار پہلو ہے عقیدہ ایک ہی ہے اس کی چار شاہے ہیں یا چار کہہ لیجئے ایک ہی بات تو عقیدہ پہلا عقیدہ جو ہے شروع کہیں سے بھی آپ کر دیں لیکن اتناسیت سے شروع کر دیں اگر آپ اتناسیت کا عقیدہ یہ خاص طور پر تین خدا کی تردید میں کلیشیا کی سپورت کیا گیا ہے ٹرائیتیزم انگلیش لینگویج میں انگلیش زباد میں جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ٹرینیٹی ٹرینیٹی دو لفظوں کا مرکب ہے ٹرائیت تین اور یونٹی تین کی مہدت تین کی مہدت تو آپ ٹرائیتیزم نہیں مانتے ہیں تین خدا کو نہیں مانتے ہیں اتناسیت کا عقیدہ وہ یہی کہہ رہا ہے باپ بھی قادر مطلق ہے بیٹا بھی قادر مطلق رولپوس بھی قادر مطلق ہے تم تین قادر مطلق نہیں بلکہ ایک ہی قادر مطلق ہے جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے ویسا ہی رولپوس ہے تو یہ جو ایک بیلیس آیات ہے چونکہ اس طرف ہوگر چلا گیا تو وہ پھر لینڈی ہو جائے گا اس لیے آپ کے پاس گھروں میں وہ موجود ہے کاموس کتاب جس جس کے پاس ہے اس کتاب کے اندر عقیدہ چاروں ہی لکھے ہوئے ٹرائیتیزم کو نہیں ہم مانتے ہیں پھر بنیٹیلین عظم ہے بنیٹیلین کا مطلب ہے دو خداوں کو ماننا یا دو اکانیم کو ماننا بنیٹیلین جس پر باپ اور بیٹے کی بات کی جاتی ہے رولپوس اس کو حضب کر دیا جاتا ہے یا تو اسے قوت قدرت نعمت کہہ اس کو سائٹ پر لگا دیا جاتا ہے زور دیا جاتا ہے باپ اور بیٹے کو اس تقیدے کو کہتے ہیں بیڈی ٹیلین سر اگر ہو سکے تو یہ بیڈی ٹیلین لکھتے ہیں بیڈی ٹیلین شاہر شاہر بے کے کلاب سر بنی ہوتا ہے یوں نی بنی کا مطلب ہوتا ہے دو لیٹر میں بنی ٹیلین رائیتیلین بہت سارے جو بہت سارے جو بہت سارا ہی مطلب ہوسکتے van عیقاب ٹیلین ٹیلک یہ لکھا ہے ٹرائیتیزم ٹرائیتیزم اور ٹرنیٹیلین یہ دو چیزیں آپ کا جو کیدہ ہے وہ یہ ہے ٹرنیٹیلین ٹرائیتیزم ہے ٹرائیتیزم ہے ٹرائیتیزم ہے جیسے مسری جو لوگ ہے وہ ٹرین دیواتاوں کو اماانتی ہے the set of three guards is called ٹرائیتیزم ٹرائیتیزم ہے ٹرائیتیزم ہے آئیسیس، دیوی، اوزائرس، خورس، باپ، ماں، بیٹا، فیملی دیں گے اسی طرح یونانیوں میں بھی اور رومیوں میں بھی آپ کو زیاس، ہیرا، تھائفوس، تھائفوس، اس کا بیٹا ہے تین کسٹ ہے اسی طرح بابل میں جو ہے وہ آپ کو مردوب کا ذکر ملے گا پھر آپ کو اس میں اسطارات کا ذکر ملے گا پھر آگے جس پر بین بھی ڈالا جا رہا ہے اس کی عاملہ ہے؟ تموز تو یہ جو تین تین کا جو سیٹ ہے یہ تین خدا ہے تین خدا ہے اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ کترے خداوں کو مانتے ہیں؟ تین خداوں کو مانتے ہیں تین جو خدا ہے وہ یہ ہیں اچھا اس کو کلت جو ہے مورمنزم کلت جو ہے مورمنزم جو ایک فرقہ ہے ہمارا وہ باپ اور بیٹے اور رون اس کو تین الگ الگ وجود بانتے ہیں وہ بھی ایس اٹ آف تری گارز بانتے ہیں وہ الگ بانتے ہیں پھر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا پہلے انسان پہلے پھر وہ بتدریج بڑھتے بڑھتے خدا بن گیا بلکل فرق عقیدہ ہے تو یہ ہے ٹرائی ٹیز جہاں تک ہندووں کا جو عقیدہ ہے بھرمہ وشنو اور شفت کا تو اس کے بارے میں دو خیال ہیں ایک خیال یہ ہے کہ یہ تین الگ الگ خدا ہیں بھرمہ، کرییٹر، وشنو، پیزرور، جب، ڈسٹوائر، تباہ کرنے والا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تین خدا الگ الگ ہے لیکن میری جو ریسرچ ہے جو میرے پاس کتب ہے میرے پاس ایک کتاب سرچ میرے گارز پر جو ایک مصنف ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ تین موڈز ہیں ایک ہی خدا کے اشور کے تین موڈز ہیں تو یہ موڈلیزم جو ہے یہ بدت جو ہے یہ پائی جاتی ہے تیسری صدی میں دوسری تیسری صدی میں یہ ہمیں نظر آتی ہے موڈلیزم سبیڈیسیزم سبیڈیس ایک شخص تھا پھر اس کے علاوہ جو ایک اور ہمیں فرقہ ملتا ہے یہ تینٹیریم ہیرسیز کہلاتی ہے تسلیسی بدعات ایک کسٹولوجیکل کسٹولوجیکل بدعات ہے جن کا تعلق مسیح کی ذات کے ساتھ ہے اور کچھ فریقین جو ہے ان کا خاص تعلق تسلیس کی بدف کے پیرائے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے تو اس میں سبیڈیس کا ذکر آپ کو ملے گا نمبر ایک پھر ایریس کا ذکر ملے گا سبیڈیس اور ایریس یہ tributarian ہیرسیز ہیرسیز بیانتا ہے سبیڈیس ہیرسیز کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھداد جس کا خاص طور پر تسلیس کے تصور سے تعلق ہے سبیڈیس وہ شخص تھا اور ایلیس یہ دو افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسلحت پیش کی دنیا کے ساتھ مسلحت استعمال کرنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے نکل کر منادی کی ہے رومیوں یونانیوں میں اور دیگر افراد بھی تو جب انہوں نے باپ کا اور بیٹے اور رکس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے اس عیسم کا عقیدہ ہمیں سمجھا رہے ہیں جس کا پہلے ہی ہم جس کا پہلے ہی حابل ہے توڑی دکت پیش آئی منادی میں دکت پیش آئی تو انہوں نے مسلحتم یہ کیا کہ انہوں نے اپنی سوچ سے خدا کی مہدانیت پر زور دینے کی غرض سے یہ کہا کہ خدا ایک ہی اقنوم ہے اور فادر سن اینڈ ہولی سپیرٹ باپ بیٹا اور رہنگز اس ایک اقنوم کے ٹیم روپ ہیں موڈز یہ سیبیڈیس نے سکھا ہے کہ جب غیر موم سے اس کا واسطہ ہو کہ یہ مسئلہ دینی ہے کہ ایک ہی بندہ ہے جو سٹیج پر آتا ہے پھر روپ بدل کے پھر دوسرا کریکٹر جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے پھر تیسرا کریکٹر ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ ہے اب جیسے اب میں پادری بھی ہوں بچے ہیں میرے تو میں باپ بھی ہوں اس کے علاوہ میں تعلیم بھی ہوں اور بھی شعبے ہو سکتے تو ایک زیادہ فیکلٹیز ہونے سے یعنی آپ کی شعبے شعبے آپ کے زیادہ ہونے سے فیکلٹیز زیادہ ہونے سے آپ کی پرسنیلٹی ایک ہی رہتی ہے وہ بہت ساریدی بن جاتی ہے تو یہ جو سبیدی یہ سوزب ہے انہوں نے خدا کی بہدانیت پر تو زور دیا لیکن ایک پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے یسو کو خدا نہیں کہا باز لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موڈلیسٹ جو ہے موڈلیسٹ جو اس فیلحال جو ہے مسینکس میں بھی موڈلیسٹ ہے اور جیزس اونلی فرقے کے لیے کئی ایک فریق جو ہے وہ موڈلیسٹ ہے جیزس اونلی بھی ایک قسم کی نہیں ہے بہت ساری اقسام ہے اس کے اس کو یہ کہلاتا ہے موڈلیزم ایک اقنوم تین روپ آپ کیا مان رہے ہیں ایک عذاب تین اقنوم فرق ہے ایک اقنوم تین روپ یہ کیا ہے موڈلیزم سویلیس عذاب چرچ نے یہ اعتراض کیا سویلیس پر یہ تو تعلیم جو ہے اس میں تو بیٹے کی شخصیت اور رونکس کی شخصیت تو پھر حضف ہو جاتی ہے یعنی آپ اقنوم اول Studio باپ ہی بیٹا اور رونکس کی وہ ختم و فوق ہو جاتی ہے اب لوگ کہتے ہیں یہ اُن ہی چیزز میں یہسو کو حدا بانتے ہیں لیکن میں اس کو کریکٹ کرنا چاہوں了 یا آپر کو یہسو کو خدا دیمان دے وہ قدا We limos خدا کوinen بیٹا اور رونکس کہتے ہیں ہم2", بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں باپ کو باپ کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں رحلکس کو رحلکس کہتے ہیں تینوں میں تمیز کرتے ہیں لیکن سبسنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم یہ کہتے ہیں سبسنس ہے اچھا اب جب آپ ایریس ہزم کو پڑھتے ہیں ایریس ایک شخص تھا اس نے جو ویدانیت کی بات کی بس لہتاً ویدانیت پر زور دیتے دیتے یہ ایکسٹریم آنے پرابلم ہمیشہ وہی create ہوتی جہاں ایکسٹریم آتی جہاں انتہا کا جذبہ ویدان ہوتا ہے کسی ایک چیز پر زور دیتے ہیں ایک چیز پر زور دیتے دیتے پھر وہ کیا کرتے ہیں دوسری چیز کو وہ چھوڑ جاتے ہیں یہ پرابلم رہتا ہے ہرسی کی جو بنیاد ہے وہ یہی سوچ ہے یہی جذبہ ہے جب آپ کسی ایک چیز پر زور دے جائیں لیکن ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے ایلیس میں یہاں گیا کہ اس نے کہا خدا ہے آج آپ رسی کا کیا کریں اس نے کہا کہ رسی مخلوق کے اول ہے اول مخلوق ہے پھر اس نے یہ بکا کے پھر کائنات جو پیدا ہوئی ہے یہ مخلوق کے عمل کے ہی وسیلے سے خلق ہوئی ہے صفت خالقیت دی اسے مسیح کو اس نے خالق تو مانا لیکن دو صفات جو مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جنہیں ہم علاقے نہیں کر سکتے وہ ہے ازلیت اور الوحیت مسیح ازلی ہے اور صحبہ الوحیت تو اس نے یہ کیا کہ مسیح کی ڈیوینٹی کو اس نے ہاف کر دیا تو کلیسیہ نے کہا کہ آپ نے تو مسیح کو ہاف کر دیا وہ تو فوری اب یہ جو کامل کی اسطلحہ جو استعمال ہوئی ہے دراصل یہ اسطلحہ استعمال ہوئی ہے کامل خدا یہ خدا کے ساتھ کامل کا لذب ہے یہ بھی جو ججد ہے نہ تو وہی کامل اندر سٹھوڑا ہے لیکن یہ پرابلم تھی ایک جس کی وجہ سے یہ سابقہ جو ہے ساتھ لگانا پڑا ہے خدا کے ساتھ بھی اور انسان کے ساتھ بھی کامل خدا کامل انسان لوگ کہتے ہیں کہ کامل کیوں لگاتے ہیں بھائی اس کے پیچھے پس منظر ہے ہسٹری ہے جو لوگ ہسٹری سے واقف ہو یہ سوال نہیں کرتے ان کو پتا ہے تو جو لوگ ہسٹری سے واقف نہیں ہوتے وہ یہ سوال کھاتے یا جنہوں نے کسی بات کو پہچیتا بنانا ہو الچھانا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کتھے دکھے بائیلچی کتھے دکھے لفظ تصریف کتھے دکھے ایبت کے جو ٹرنیٹیلین جو بلیور ہے جو مسیح کی انسانیت کو کامل نہیں مانتے وہ پوچھتے کتھے دکھے کامل لفظ لگاتے دکھے بھائی آپ پھر تصریف لفظ دکھا دیجئے اچھا جب تصریف کے خلاف وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ تصریف بائیبل میں نہیں ہے تو پھر وہ توحید لفظ دکھا دیں بائیبل میں سے بائیبل میں سے تو بہت سارے لفظ نہیں ہیں لفظ پھادری آپ استعمال کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ بائیبل میں کہا لکھا ہے بائیبل میں پھادری لفظ آپ لفظ گرجہ استعمال کرتے ہیں تو بائیبل میں کہا لکھا ہے گرجہ چلے بائیبل لفظ بائیبل میں نہیں ہے بائیبل لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو کہا ہے بائیبل میں کہا لکھا ہے یہ جو ہمارے پاس مکندس کلاب ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں بائیبل نہیں کہتے ہیں تو کئی دکھا ہے مقاشفہ سے سارے کتابوں میں دیکھ لیجئے کہیں لے تو بائبل نہیں ملے گا گریگ میں ملتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے تو تسلیس کے عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی آپ اربی بائبل میں ڈونڈیں دیکھیں جس زبان میں بائبل ترجمہ بائبل کا ترجمہ وہ لفظ پر آپ کو اسی زبان میں ڈونڈنا چاہیے تو یہ بلکل اللوجیکل باق ہے بائبل تسلیس کے مفہوم سے بھری پڑی ہے درس جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑی تھی بجا یہ تھی کہ بیددیوں کے ساتھ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو باقاعدہ اس کونسپٹ کو نام دیا گیا یعنی جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نام دیا جاتا ہے اسطلاح یہ نوجیکل ٹرمنالوجی ہے علم الہی کی اسطلاح ہے بائبل میں آپ اس کی تلاش نہ کریں آپ کو نہیں ملے گی یہ ہے ہاں کونسپٹ ضرور ملے گا مثال کے طور پر اب آستر کی کتاب میں لفظ ادا ہے نہیں آستر کی کتاب کو نہیں پڑھ جائے گی آپ کو کہیں لفظ ادا نہیں لے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کتاب میں سے ہی آپ کو قائل کیا جا رہا ہے خدا کے لیے تو اس میں تو لفظ خدا ہے ہاں خدا کا خاموش ہاتھ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے منہ نے فتح پائی ہے آمین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تا لفظ نہیں ہے لیکن خدا وہاں موجود ہے جس کی وجہ سے منہ نے فتح پائی ہے مٹھی بھر لوگوں نے پوری وہ فیصلی بندی ہے سونی کسی نے چڑھنا سا چڑھا کسی چڑھ گئی گیا مردگی کے لیے سونی تیار کی گئی تھی تو ہمان کو کیسے لٹکا دیا گیا وہ تو بڑا بہاثر شخص تھا اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ تھا قوم بنیسائل کے خلاف فتحہ صادر ہو چکا تھا ان کی ہلاکت کا وہ تبدیل کیسے ہوا اس کے پیچھے خدا کا تو خدا تو وہاں موجود ہے لیکن لفظ نہیں ملتا تو لفظ ہی بحث ہے یہ بکا آپ لفظ مار ڈالتے ہیں فون زندہ پہ تو ایریس اور سیبیڈیس جو ہے یہ وہ افراد تھے جنہوں نے بہدادی حد پر زور دیا لیکن انہوں نے دو مسئلے کھڑے لیے سیبیڈیس نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے اقانین کو مخلوق کر دیا مکس کر دیا سیبیڈیس نے کیا حرکت کی ہے اقانین کو مکس کر دیا اتناسیس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقانین کو مخلوق نہ کر دیا ذات کو تقسیم تک کر دیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ذات واحد میں اقانین میں سلاسہ کی بات ہے آپ ایک ذات انسان ایک ذات ہے فرشتہ ایک ذات ہے انسان ایک ذات ہے تو اس ایک ذات میں ایک ہی شخص ہے فرشتہ ایک ذات ہے اس میں ایک شخص ہے خدا ایک ہی ذات ہے لیکن اس میں تین شخص ہیں خدا کا جو کلمہ ہے وہ خدا بتایا گیا خدا بتاتے ہیں رولکس کو بھی خدا بتاتے ہیں تو ہم اپنی سوچ اور اپنے پہن سے ہم کسی ایک کونسپٹ کو تیار نہیں کر رہے ہیں یہ تو پھر انسانی اختراح ہوگی اس میں کتاب مقدس تو بنیاد نہیں بنتی ہیں اگر کتاب مقدس کو بنیاد بنانا ہے تو پھر ان تمام تر حوالہ جات کو جو کتاب مقدس میں رقم ہیں ان کو پھر آپ کو بیلنس کرنا ہی پڑے ہیں اب جیسے ایک جگہ لکھا ہے ایمان لاؤ تو امیشہ کی صدگی میں لے پھر ایک جگہ لکھا ہے جو میری بیڑے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے میں آپ کو امیشہ کی صدگی دیتا ہوں تو صرف آپ ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ایک آیت آپ لے اس کو کوئی ڈاکٹری نہیں کرتے ایک آیت آپ کو ڈاکٹری نہیں کرتے پوری پیدائش سے مقاشفہ تک جتنی متعلقہ آیات ہیں اس قوضب کے متعلقوں تمام کو کٹھا کر گے آپ کو ایک نتیجہ نکالتے ہیں اس کو ایک نام دیتے ہیں جیسے نجات کے بارے میں بائبل بھری پڑی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں فرشتوں سے بائبل بھری پڑی ہے پہلی کتاب میں فرشتے گزی کریں تو ان فرشتگان کے حوالے سے جیتنا نولیج بائبل مقدس میں پوائے جاتا ہے مختلف مقامات پر ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ اس کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں علم ان فرشتگان یہ تھیولوجی بائبل کے بعد جو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے تھیولوجی ہسٹوری اور تھیولوجی ہاری کلیر ہوا ہی ہے یہ کونسپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہسٹوریکل بیکگرام کیا اس کا ہے ٹویڈٹی کے موضوع سے یہ بنیادی بانتے ہیں جن کو سیکھنا موضوع نہ کونٹریٹائیٹیزم کو مانتے ہیں نہ ہم بینٹیریانیزم کو مانتے ہیں نہ ہم ہینوٹییزم کو مانتے ہیں ہینوٹییزم کیا چیز ہے یہ ایک وسیعی چپٹر ہے لیکن میں اس کو مختصر یہ اس طرحات کیونکہ کچھ باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ذات ترموز کی قدام ہے آدم ان بشر ہے ہینوٹییزم کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے خداوں کی موجودگی میں کسی ایک خدا کو ماننا بہت سارے خداوں کی موجودگی میں کسی ایک خدا کی بات کرنا میری ملاقات ہوئی ایک ڈریک روڈ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ایک پندل تھے ان سے ملی ملاقات ہوئی تو وہ کہہ لے کہ بھئی آپ تو یسو کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم تو اس کو خدا بانتے ہیں یہ تو بہت اچھا کرتے ہیں کہ آپ خدا ہی مانتے ہیں چلے خدا بھی مانے بیٹا بھی مانے بیٹا جو شیر کا بچہ کیا ہوتا ہے شیر ہی ہوتا ہے خدا کا بیٹا کیا ہوتا ہے اگرہ بھی آپ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں آپ تو خدا مانتے ہیں اچھا اس کو تو خدا مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقیوں کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی ایک مان لے کہ تو کیا ریس ہو تو اس کو بھی بانتے ہیں یہ ہے چونکہ خداوں کا وجود جو ہے وہ ہاں وہ کونسپچول ہی تھے خیالی ہی تھے لیکن ایک وجود ان کا باہر حقوتوں کی صورت میں وجود تھا بڑی اسرائیل کو سکھایا گیا سنا اسرائیل خدامن ہمارا خدا خدا ایک ہی خدا تو یہ جو ایک کہا گا رہا ہے دراصل یہ ان خداوں کی موجودگی میں خدا کو مقدر تقدیس کرنے کے لیے کہا گیا کہ خدا من تمہارا خدا ایک ہی خدا وہ آگے جا کے میں اس ایک میں بھی روشنی دان دوں گا پینتیزم جو ہے بہدت ہیں تو بہت ساری ہم پوچھتے ہیں بہدت بتاؤ کونسی مانتے ہیں لیکن کریں کہ میں ابھی تک تقریباً کون تیس چالیس مناظروں میں میری شرکت نہیں ہے ایس موڈریٹر بھی نہیں ہے ایسی بیٹر بھی نہیں ہے تو میں ان سے پوچھتا ہی رہتا ہوں یہ تو بتاؤ کہ تم کونسی وحدت مانتے ہو چلو میں بتا دے تو ان کو وحدت ذاتی مانتے ہیں وحدت نسبتی بانتے ہیں تو تم کونسی وحدت مانتے ہو ابھی جو مناظرہ ہوئے توحیدی جو خاص توحیدی ہے اب ان کو یہ پہلے پتا کہ کس نسبت سے مانتے ہیں توحید ایک قسم کی تو اہلیں اب یہ جو فلسفہ بہتت الوجود ہے جس کے لیے انگریزی اسطلاعہ جو ہے وہ پینتیزم ہے پینتیزم کا مطلب ہوتا ہے پینت کا مطلب ہے پانٹ یہ پینت کا مطلب ہے آل تھی کہ سب کچھ خدا ہے اور خدا سب پولیتیزم کا مطلب ہے بہت سارے خدا ہیں ہیروتیزم کا مطلب ہے خداوں میں سے ایک خدا دولیزم کا مطلب ہے دو خدا اور فلسیوں کے ہاں اور مانیزم میں پایا جاتا تھا دو خداوں کا قسم بڑھا تو ایسا یا مونو gothjیسٹ مونو کا مطلب ہے سنگل مونو تھیزمس وہ مذاہر میں جو ایک خدا کی بات کرتے ہیں دولیست وہ ہیں جو دو خداوں کی بات کرتے ہیں ٹرائیسیس وہ ہیں جو تین خداوں کی بات کرتے ہیں پولیتیزم وہ ہیں جو کئی خداوں کی بات کرتے ہیں ہیروتیزم وہ ہے جو کئی میں سے کسی ایک کے موتقد ہیں اور پینتھیزم وہ فلسفہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شہر ہے ہی نہیں تو پوچھیں یہ کائنات تو بولا خوبائی کائنات اور کائنات ہی کائنات کوئی دوسری چیز نہیں یہ بہدت ہے اور اس بہدت کو بہدت مطلق بھی کہتے ہیں بہدت عرفی بھی کہتے ہیں اور بہدت کی وجود بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک بہدت ہے جو بات سمجھ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو بوضوع ہے درہا صاحب یہ ہے بڑا مشکل اب چونکہ یہ بہت مشکل ہے اور خلیشیاں نے آپ کے باتیں کرنی سکتے تو کیا کریں گے چلے اس کا حل بتائیے اس کا حل ہی ہے کہ آپ اس طرح کا موقع آ رہا ہے تو اتناسی اس کا عقیدہ پڑھ دیا گیا یہ شاہربانی کے موقع پر رسولوں کا عقیدہ پڑھ دیا گیا وہ ختم ہوتا جائے سارا سی پڑھ دے ہی نہیں رسولوں کا عقیدہ پڑھ دیا کریں نکایہ کا عقیدہ پڑھ دیا کریں کسی موقع پر تو چلو خیدوں کا جو ایک ترتیب ہے اس کی جو ایک شنوائی ہے وہ ہونی چاہیے خلیشیاں کے کالوں میں وہ شنوائی ہونی چاہیے یاد رکھیں کہ اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ نقصان میں جائیں گے یہ جو بینک میں کام کرتے ہیں نوٹ گنتے یہ نوٹ گنتے 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 جیسی کو نکلی نوٹ آتا ہے تو ملک کر دیتے ہیں گنتے گنتے جیسی نوٹ آیا لکھ کر دیا بجا کیا بجا یہ کہ ان کو اصلی نوٹ گنتے سکھائے تھا تو کلیشیاں میں اب دیکھیں پورے کراچی کی اندر اب جس چیز پر زور ہے وہ ہے کروسٹ کروسٹ مار بھی ہے بہت زیادہ ہوگئے کروسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کلیشیاں ساڑی بمار ہے ساری بمار ہے اکلیشیاں پر بمار ہوتا ہے لیکن وہ ہے نا اکلیشیاں کتاب دے تو کلاتا تو زندہ ہے بھولتا ایسا کسی کو بھول رہا ہے کہ سیمینار ہو رہا ہے چول لنا پکایا ہوتے بے کھو دو چار بندی بیٹھے ہوگی جاتے ہیں بڑا ہی کوئی شکید کلام سکھ کردے بڑا ہی ضرور رتما کروسٹ میں کوئی چاول چھوانی ہوتے ہیں کوئی چول بھی ہوتے خواہی جاتے ہیں ایک کوئی پبلک کتوں کے تو کٹھی ہو جاتے ہیں پتہ لگا ہے بندے تھے ہاتھ چیز شفاہ ہوتے شفاہ لگے غلط سمت میں جا رہے ہیں غلط سمت میں جا رہے ہیں اس کے دیئے جو کام یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ صحیح تعلیم کا آپ کو چرچ کو صحیح تعلیم جب آپ دے رہے گے تو پھر چرچ خود بخود جب اس کے سامنے کوئی نئی تعلیم آئے گی وہ خود بخود پہچال لیں گے کہ یہ وہ تاجیب نہیں ہے جو ہماری تاجیب ہے ان کو آتی ہوگی تو دیں گے تو یہ ہم کہتے ہیں تو آپ نے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں اب اس سے آگے بڑھوں گا اچھا یہ جو تعلیمات ہیں ساری کلیس کے روزیں اپل سے ان تمام تر خیالات کا مقابلہ کرتی بھی آ رہی ہے دو ہزار پیس سال ہوگے سینکڑوں مذاہب اور سینکڑوں تصورات وہ تصور جو خدا کی پہچال کے برخلاف سے اٹھائے ہوئے بریس کی طرف سے ہیں ان کا مقابلہ کرتی آ رہی ہے اور مسیح کے تابع کرتی تھی چلی آ رہی ہے کرسین ڈیبیٹ اکیڈمی جو ہے یہاں جو بھی ان لوگوں کو ناظرہ کرتی ہے یہ اپولوجس اپولوجس کا دفاع ایمان کہ جی مسیح 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 ہوا باقی نہیں مان رہے آپ آپ صحابت کرو خدا کے بیٹے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں میں کس بریانت پر آپ خدا کا بیٹا مان رہے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑھیں گے بائی میں بھی کہتی ہے کہ تیری ایمان کی وجہ امید کی وجہ کوئی اس سے پہنچھے تو ہلی بھی اسے اسے بتاؤ یہ آن دی ہو ہلیتے فیر اتنا سے یہ جو تمام تر جو بدہت جو ناؤسٹسیزم جو کرسٹالوجیکل کرسٹالوجی کے حوالے سے جو علم المسیح کے حوالے سے جو بدہت ہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے وہ تو خیر میں بھی آپ کو نہیں بڑھا ہوں مرٹنیٹی بہترینٹی بہترینٹی کچھ چلتے چلتے پر سبیلے تذکر آ گیا کرسٹالوجیکل جو بدہت ہے انہوں نے جنم اس وقت لیا جب یہ بدہت بھی جو ہے انہوں نے ابھی اسی مجا سی کیونکہ جب پہلے سے جب نئے ہو گئے تو پہلے سے موجود فلسپوں کی ٹکراؤں کے ختیجے میں بہت ساری بدہت نے جنم کی ناؤسٹک فرقہ جو تھا کئی ان کے خیالات تھے ناؤسٹسیزم کئی ایگناؤسٹکس یہ دو بدہت ہیں ان کو آپ ہسٹری میں پڑھئے کہ یہ کیا مانتے تھے حسولوں کے نقشے قدم پر ایک کتاب ہے وہ آپ کی محابن و مددگاروں کی سوالت ناؤسٹکس نے مسیح کی انسانی ذات کی حقیقت کا انکال کر دیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدا مجسم ہی ہو سکتا وجہ کیا ہے کیونکہ بدن برا ہے وہ اچھا ہے تو نسبت نہیں ہے لیازہ تجسر نہیں ہوا تو وہ جو تھا وہ کیا تھا وہ چھلک تھی ایک فینٹوم تھا ایک خیالی تصویر تھی جو چلتی پھرتی تھی لوگوں کو نظر آتی تھی لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو انہوں نے مسیح کی انسانی ذات کی حقیقت کا انکال کر دیا جو تیخیہ سیزم میں جو تیخیہ سے بزرگ شخص تھا جس نے دونوں ذاتوں کو مکس کر دیا تو دو چیزوں کو جب مکس کر دیا جائے تو پھر تیسری چیز بن جاتی ہے مثلا ہائی ایس ٹو جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو ایک پانی کا جو فارغ ہونا ہے ہائیڈروجن جلتی ہے آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے دو نوں کو ملا دو تو کیا بن جاتا ہے پانی بن جاتا ہے پانی نہ جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اگر آنکھ جل رہی ہو تو اس کو بلا دیتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے ہائیڈروجن کا تصور پیش کیا مسیح کی دونوں ذاتوں کی حقیقت کا انکار کر دیا ایک تیسری چیز بنا دی جو نہ خدا اور نہ انسان نہ خدا تھا نہ خدا تھا نہ انسان پھر اس کے علاوہ پھر اپولینیرین ازم جب آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے مسیح کی انسانی ذات کی قلیت کا انکار کر دیا جس طرح سے ایریس نے مسیح کی الہیت الہی ذات کی قلیت کا اور پھر انسانی ذات کی قلیت کا بھی انکار کیا کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ انسانی ذات میں سے صرف انسانی ذات کی تعریف کیا ہے فانی بدن جان غیر فانی روح روح بدن جان تو اس نے یہ کہا کہ مسیح نے جو ہاف گوڈ تھا اس نے انسانیت میں سے صرف جسم لے لیا بدن لے لیا اور اس طرح سے اس نے ایک ایسی شخصیت پیش کی جو ہاف گوڈ اور ہاف میند پھر نسٹوریلیزم نسٹور نے دو شخصیتوں کی بات اس سے بھی خدا پیدا نہیں ہوتا مرتا بھی نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں یسو خدا تھا تو وہ تو پیدا نہیں ہوتا وہ تو مر بھی ہوتا تو جو خدا پیدا ہو مرے پھر یہ کیا کہتے ہیں مقدسہ مریم کیوں ہے وہ خدا کی بات کیسے ہوگی خدا کی بات خدا پیدا ہوتا ہے خدا تو پیدا نہیں ہوتا تو اس کی ماں کیسے ہوگی لہذا اس پہ یہ اترازات کی کیا کر سکتے ہیں اتراز تو کر سکتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ یسو ایک شخص تھا انسان تھا جس میں مسیح کا بروت تھا وہ داخل ہوتا تھا کبھی آ جاتا تھا کبھی نکل جاتا تھا یہ مختصر میں آپ کو بتا رہے ہیں تو لمبی لمبی اس کے اوپر وضاحتیں موجود ہیں لیکن آپ کو صرف ایک آؤٹ لائن دیتے بھی آگے جانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تو بھی کافی کام ہے تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح کے خیالات پیش کیے کہ مسیح کو کچھ کا کچھ بنا دیں تو کلیسیا نے پھر خلدونی کانسل یا خلدونی کانسل چلسی دونین کانسل جو چارس پر قابل کلیسی میں اس کانسل میں پھر لائنس ایسی دے دیں کہ کلیسیا ان لائنس پر جو ہے وہ چلے اور بردوں کا مقابل وہاں پھر یہ بتایا گیا کہ وہ قابل پدا اور کامل انسان آدھا آدھا انسان ان کے خلاف چشنے آواز آپ کے پاس جو تین لائنے ہیں وہ تصویر کے حوالے سے دستر 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 نو بجے 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 پڑھتے زیادہ زلدی سے آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موہ کے دم سے بنا ہو ٹھیک ہے جی اب اس بیان میں خداوند آ گیا یہ جب کائنات کی تخلیق ہے اس میں تینوں اقانین کی جو شرکت ہے وہ موجود آسمان خداوند کے کلام سے خداوند کلام دعویٰ بیٹا اور پھر آگے دم جو لفظ ہے یہ دم کے لیے جو لفظ ہے وہ نشمت نشمت لفظ استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان لیکن یہاں پر لفظ روح ہے آسمان خداوند کے کلام سے اس کا سارا لشکر اس کے روح سے بنا ہے تینوں کنوب آگئے ہیں پہلے باپ میں آپ کیا پڑھ لیں خدا نے خدا میں زبین آسمان کو پیدا کیا زبین مران اور سلسان تھی گراؤ کو پلند گیا تھا خدا کی روح ٹھیک ہے خدا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جو پھر لکھا ہے خدا نے کہا تو یونانی عبرانی زبان کے لنز نہیں تھے جو کہے گئے تھے اس کو انسانی پیرائے میں استعمال کیا گیا ہے وہاں بیٹے کی بات ہو نہیں ہے تخلیق کا جو وسیلہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جاتا تو روشنی ہو پھر آگے آپ کو جب آگے جب آپ جاتے ہیں تو یوہنہ کہتا ہے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی جو کچھ پیدا با اس کے وسیلے سے عبرانیوں کا مصبف یوں بیان کرتا ہے اپنے اقتدائیے میں کہ خدا نے باپ دادا سے طرح پترہ حصہ پہ حصہ طرح پترہ نبیوں کی معرفت کلام کی آخر مبیٹے کی معرفت کلام کی ہے جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کی رہے دیکھو یہاں پر روسیوں کی خط میں چلے جائے پہلے باپ کی پذلی آیت میں وہاں دیکھیں خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے معمود ہے جس کے جس میں سب چیزیں تخت ریاستے قدرتے دیکھی چیزیں دیکھی بھی ہوں اندیکھی ہوں سب کچھ اس میں اس کے وسیلے سے اس کے لیے پیدا ہوئی اور وہ سب چیزوں سے پہلے حجب آپ آیوک کی کتاب پڑھتے ہوئے لیکھیں تیری روم نے مجھے بنایا جہذا باپ پیٹا اور روم کس تخلیق میں سرگرم عمل ہے تینوں اقانین شامل ہیں لہذا اتناسیس کی کتاب میں لکھا ہے باپ بھی خالق ہے بیٹا بھی خالق ہے روح کس بھی خالق ہے تہم تین خالق نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خالق پھر عیسائی نبی کے صحیفے کے تری سر پہ باپ میں دس می آیت میں لکھا ہے لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روحیں قدس کو غمگیر دیا اور یہاں پر اس کی حضوری کے فرشتے کا ذکر ہے حضوری کے فرشتے کا ذکر ہے جو بیٹا ہے بیٹا فرشتہ نہیں ہے لیکن لفظ فرشتہ جو استعمال ہوا ہے وہ عمرانی زمان کا لفظ ملک ہے اور ملک کا مطلب صرف فرشتہ نہیں ہے میسنجر بھی ہے قاسد اس کی حضوری کا قاسد زمین استعمال ہوئی ہے باپ کے لیے حضوری کا قاسد بیٹا ہے اور پھر یہاں پر جو لفظ عمرانی زمان میں وہ ہے روح قدوش وہی لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں روح القدس کو ہم کی تینوں اکروم یہاں ہیں آپ کو رسحات جن سے مناظرہ وہاں کرتے ہیں یہ تو پہلے سالی باتیں پہلے بات یہ تو میں بھائی کوئی نئی بائبل تو دے بھی لیکن دے کر آسکتا جب ٹوپنگ کی بات ہوگی تو جو ورسس بیس کرتی ہے اس مضبون کے لیے پہلے وہی بیش کر دیئی اپنی پریزنٹیچن پھر یہ سائے نبی کے سیفے کرتالیس میں باپ ترمہ پڑھتے ہیں پورا باپ پڑھتے ہیں تو وہاں متقلم ابل وراخر ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو میں نے شروعی سے پوشیت کی میں کلام نہیں کیا جب سے وہ تھا سیخہ ہے غائب وہ تھا باپ کی طرف اشارہ میں وہی تھا ابل وراخر جو متقلم ہے وہ کہہ رہا ہے میں وہی تھا اور اب خدا من خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا تو جو بیچارے انٹی ٹوینیٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں ابل وراخر بنا دیتے ہیں ابل وراخر بنا دیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پورا کونٹیکسٹ ہے اس کا ابل وراخر بود کرلے میں کہہ رہا ہے میں نے نزدیک آؤ سنو میں نے کشیدگی میں کلاب نہیں کیا جب سے وہ تھا میں وہی تھا تو بیٹا تو ہو سکتا ہے نا باپ جب سے وہ اس کو بیٹا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ خدا من خدا بھر اس کی روح نے مجھے تینوں اکانیم کا یہاں پر کلیر کٹ یہاں پر بیان کھانے ملتا ہے پھر وہ ٹویسٹ کرتے ہیں نا کلاب کے سچائی کا انکال کر رہے ٹویسٹ کر دیئے یہ سائے تو چلو اگر یہ سائے ہے تو پھر دو اکنوں تو آگے نا بیدت تو پھر بھی ٹوڑ گی اور بھی بہت سے حوالہ جاتے ہیں دیکھیں اچھا پیدائش کی کتاب پینا باب 26 میں پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی سنت و شبیدی باندھیں تخلیق معامل ہے تخلیق ہے یہودی کہتے ہیں یہ فرشتگان ہے مجھے آپ کے پاس یہ کتاب ہے یہ آدشی کلام جو ہے بائیویسٹ سوسائٹی کے لئے چاپی اس پر لیکن درباری کوئی ہستی ہے آسمانی ہستی ہے لیکن یہ کونسی آسمانی ہستی ہے تو تقنیق میں شریک ہے کار ہنگلان کہ خدا بھی خالق ہے تو اس کے ساتھ جو ہستی ہے خالقوں میں تو واحد خالق تو رائے گی یہ جو آدشی کلام ہے بائیویسٹ سوسائٹی ہے سبی اپکار کے خادموں نے بانٹا ہی تھا آمو تو ٹھیک ہے نالیس یہ جا سکتا ہے لیکن بیچ میں پھر وہ جو معبلات بیچ میں ڈالے لوگو ہی دے نہیں کرتا ہے خدا کے ساتھ خالق دوسرا کوئی پہ نہیں ہو سکتا یہ مال لینے میں ہی زیادہ بہتری اور بھلائی ہے کہ بیٹا اور ان کو اس باپ کے ساتھ اس تخلیق میں شامل ان باؤ دیکھو انسان نیکوبت کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا تین بائیس اچھا اب کیا وہ جی گناہ کر کے پھر بنے گار ہو گیا تو کس کی ماند ہو گیا باپ کی ماند ہو گیا بیٹے کی ماند ہو گیا اس کی ماند ہو گیا یہ اپنے ہی جملہ ہم کا بنا ہے اپنی اختراح ہے بائیبل کو پڑھے اور پھر اس کے کانٹیکس میں پڑھے تبریز کہہ رہا تھا کہ جس کو اس میں سکھاؤ گے تو خدا کی ماند بن جاؤ گے کانٹیکس تو اس کا یہ ہے جو اس کا سیاکو سباق ہے اس آیت کا اس میں تو بات ہو رہی ہے خدا کی ماند نیکوبت کی پہچان میں ہمارے اور نیکوبت کی پہچان میں کا خاصہ ایدائی خاصہ یہ ایک پوزیٹیف ایکٹریبیوٹ ہے اور وہاں لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم دن گئے تو دیکوبت کی پہچان کا سبق تھا وہ خدا نے دینا تھا گریجوالی جہاں خدا نے انسان کو سب کچھ دیا وہاں ان گریجوالی حاصل کیا جاتا ہے پہلی دو جی تی جی چوٹے دسوی پہلے دن جو ہے وہ دسوی کا قائدہ نہیں پڑھایا جاتا تو یہ حرکت کی تھی ابلیس نے ان کو وہ ایمی کی کتاب پہلے دنی بڑھا دی تھی ایمی پاس ہو گئے گریجویٹ ہو گئے لیکن اس میں ہم کا جو خطاب ہے وہ باپ بیٹے پاک ہم کا ذکر ہے اور کیتھلک ورژن جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو انسان دیکھو بڑھ کی پہچان میں ہماری ایماند ہو گیا ینس لٹرال ٹرانسلیشن میں وہ کہہ رہے لائک لائک اس اب ہر جگہ جو لائک منا فس یہ ہر جگہ پر آپ لٹرال ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں جو لکھا ہے کہ ایک کی ماند تو کس کی ماند ہو گیا باپ کی ماند ہو گیا بیٹے کی ماند ہو گیا روکدوس کی ماند ہو گیا تو پہلی بات تو یہ سوال irrelevant کہ گنہگار ہو کر نہ تو باپ کی طرح ہو سکتا ہے نہ بیٹے کی طرح ہو سکتا ہے نہ روکس کی طرح ہو سکتا ہے کہ تینوں کے بارے میں ماند یہی ایمان نے لکھا دیا کہ وہ تو قدوس ہے اس لئے تین دفعہ کہا جاتا ہے قدوس 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 ربال آف واج ہے جس کے جلال سے ساری سبیر معلوم ہیں تو ایک ہی دفعہ قدوس کہا کہ کیوں مطلب آفید نہیں ہے ایک ہی دفعہ کہہ دیا ہے جو برا نہیں ہے مطلب لیکن بات یہ ہے کہ یہ illusions ہیں تشاہدے تصریص کے تین دفعہ قدوس 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 پھر یہ سائے نبی کے صحیحے کے چھتے باپ میں بھی آپ کو فلپیوں کے خط کے تو اسے باپ میں لکھا گرچہ وہ خدا کے برابر تھا اس نے اپنے آپ کو خدا کے قدرے میں اس طرح سے آئے تھا رکھنے کے جورت نا کی خالی کر دیا انسانوں کے خادم کی صورت اختیال کی انسانوں کے مشابہ ہو دیا موت ملک صدیبی موت گبار خدا نے اسے بہت سر پرند لیا اسے وہ نام بکشہ سب نام اسے آلہ تو یہ قرآس انسانی ذات اختیار کر کے اپنے آپ کو خادی کیا انسان بنا ہمارے درمیان میں رہا اور رجات بکش کاموں کو مسید اندام پھر گیار ربال میں ساتھ میاد لکھا ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں اچھا اب یہ جو ہمارے جو موترزین ہیں بڑے ہی سمجھ دار اب کہنے جی خدا پہلے موجود ہے تو پھر جارے کی کیا خدا جب ظاہر ہوتا ہے تو ہر جگہ موجود ہم کب انکار کریں اعتراست اس وقت بند ہے جب انکار کریں کہ یہ پہلا نہیں شفیر آبیا شکل میں پہلے ہی موجود تھا ظاہر نہیں اب جھاڑی میں جب خدا اتر ہے کہتے فرشتہ اتر ہے اچھا وہ فرشتہ اتنا دریر اتر ہے جھرٹ مند ہے کہتے ابراہم کا خدا ذات اور یاکوب کا خدا میں کہ یہ تو شرک ہے کس مخلوق ہستی میں خواب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو کس میں یہ چونت ہے کہ خدا کی جگہ بولے کہ میں ابراہم کا خدا ذات کا خدا یاکوب کا یہ وہ کاسد ہے جو بیٹا ہے پرانے آیت میں جو ان کا رہبر رہنمان خروش کی کتاب میں ذکر ہے 23 25 دیکھ میں اپنا فرشتہ تیری آگے بھیجتا ہوں میرا نام اس پہ رہتا ہے اسے نراز نہ کرنا وہ تم یہ بوسیوں میں پہنچا دے گا پھر تم خدا من اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت برکت دے گا میں شفاہ دوں گا یہ باپ اور بیٹے کا سکھر شرک نہیں ہم سکھاتے لو شرک مخروف کے ساتھ جو کرنے والی دیں ہیں ویسے تو صفات تو دیں خدا نے انسانوں کو لیکن ساری نہیں دیں صفات غیر مشتر کا خدا دے ہی نہیں سکتا خدا اپنی جگہ کسی کو بھی کھڑا کر یہ اختیار کسی کو نے دے سکتا کہ میں ابراہم کا خدا عزاق اور یا کوب کا اتنی جنت کسی میں ہے اور نہ اتنی جنت کسی میں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں دعوت کا خدا روگ ہوں اتنی جنت اور کسی مخلوق میں نہیں ہے مخلوق بھی کہتی ہو دعوت کا خدا بھی کہتی عجیب بات ہے یا قدر نبی یہ دعوت بھی کہتی ہو خدا مند دعوت بھی کہتی ہو نہیں کہسے مخلوق محض نہیں کہسا کہ دعوت کا خدا بات بات میں آپ پڑھ پڑھ اچھا آپ لگے گئے گئے کو ذات کی کتاب مک Willian نبی اچھا خدا پرشتہ بکین میں آیا اور خدا اور خدا کا پیشتہ جلجال سے بکین کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی کی لے آیا اور میں نے کہا میں ہرگز اے تم سے اہت شکنی نہیں کروں گا بس شکنی اچھا اب یہ جو فرشتہ ہے بلکہ میں اس کو قاسد ہی کہوں گا کیونکہ اور جو مقاب آپ سے آئے نا قاسد لمز آئے کہ اکسیہ نے اپنے قاسدوں کو بیٹھا پاہ لرس ملکی نہیں آیا ملکی آیا یہ ان کے آگے چل رہا ہے رانوائی کر رہا ہے اب یہ یہودیوں سے پوچھ رہیے کون ہے یہ ترسل کی کہتا جی میمرا ہے مخلوق ہستی ہے دیکھیں بڑی جابر ہستی ہے وہ خدایی ہے لیسر گوڈ ہے چھوٹا خدا ہے ایسے نظریات پیش کر رہے ہیں اور تصیص کی مخالفت رہے ہیں شرک سکھا کر رہے ہیں مخلوق کو خدا بنا رہے ہیں ہم کسی مخلوق کو تو خدا دی کریں ہاں کسی کو مخلوق بھی کہو پھر اس کو خدا بھی کہو تو یہ شرک ہے جب آپ ویٹنس مالے لے آپ کبھی آرے ہیں بولنا بھائی کہ آپ شرک سکھاتے لوگوں میدانیت ٹوٹ جاتی ہے آپ کی جب دوسرا خالق بنا دیتے ہیں یشوا پانچ دیرہ میں یشکر کا سردار تو ہماری طرف ہے دشمنوں کی طرف کہتا ہے تمہارے دیرہ پھر کیا کہتا ہے اپنے پاؤں سے جوتی اتار چھاری میں کہتا ہے اپنے پاؤں سے جوتی اتار عزت برابر ہے باپ کا بھی ذکر ہے بیٹے کا بھی ذکر ہے جھاڑی میں باپ اور بیٹے کا ذکر ہے اور اگر وہ آگ جس سے جھاڑی آگ لگی بھی تھی جھاڑی بھسن نہیں ہوتی تھی تو آگ روح لکھ اس کی میلا بھائی تینوں اکنوم وہاں پر موجود ہے اور آواز آری خدا کا فرشتہ آپ کے شولے میں ہو کر اس جھاڑی بھی تو وہاں تینوں اکنوم بہوجود ہیں پڑھ گئے آپ کو بڑے دھیان سے پڑھیں اس پر تو آپ کو تینوں اکنوم بہوجود ہیں چلے اگر تین کا ذکر نہیں ملے گا تو کم از کم باپ اور بیٹے کا ذکر آپ کو دھوڑ پڑھ لے گا کیونکہ اس کا کوئی ایسا باپر واضح جو ہے وہ ضبور نہیں ہے لیکن دو اکنوم تو ملی جائے گا اور وہ کہہ رہا ہے براہم کا خدای ذات کا حاجرہ پر ظاہر ہوا تو کہتے ہیں میں اسے برکت دوں گا بڑی قوم بناتا ہے دیکھیں اب یہ کسی مخلوق میں تو یہ جھڑت رہینا ہے کہ وہ خدا کی جو ہے خدایی کے دعوے کر دے میں کروں گا اپنا ہاتھ لوگ دے کیونکہ میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے میں تجھے برکت میں نے بھی حیات کی قسم کھائی ہے تو برکت پر تو وہ جو قصد ہے انجل جو ہے وہ آگے کر رہا ہے اب پروپلم یہ ہے یوں دی کہتے ہیں کہ یہ مکائل فرشتہ ہے یونٹیریز کہتے ہیں کہ یہ مکائل فرشتہ ہے بائبل کیا کہتی ہے وہ جس میں سے کھاتے تھے پیتے تھے پیرا پیس کر رہا ہوں وہ چٹھان جو ان کے آگے کی چلتی تھی وہ مسیح تھا مکائل فرشتہ نہیں ہے تو ایک تو یونٹیریز کو یہ بات سمجھیں چاہیے کہ ایک تو وہ یسکو ہے جس کا آغاز چرنے سے ہوا ہے اور ایک یہ جو پیچھے کام کر رہا ہے دو ہو گئے پھر دو مسیح ہو گئے ہم مسیح کی انسانی ذات کا آغاز چرنے سے مانتے لیکن اس کی الہی ذات کا آغاز چرنے سے نہیں مانتے یہ باتیں سیکھیں میں مسیح سے نکال کر میں اسے برکت دوں گا میں یہ کروں گا میں سارے الہیت آوے اس فرشتے کے ہیں اور یاکوب رسول کہتا ہے وہ فرشتے نے مجھے بچایا ہے کون سے فرشتے نے بچایا ہے وہ خدا ہے پھر آگے جب آپ فرشتے کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لیکھیں یاکوب فرشتے سے کچھتی کہنا ہاں خدا سے کچھتی تو وہ فرشتہ جو ہے وہ مسیح ہر مسیح خدا ہے ترکی اور خد میں یہ مذہب ہو جاتا ہے لہذا نہ تو بھئی ہم میمرا مانتے ہیں نہ ہی ہم اسے میٹا ٹرون مانتے ہیں نہ آپ مسیح کو ہاں گاڈ مانتے ہیں بھئی ہم سیدھا سیدھا کوئی گاڈ بھائی ہمیں یہی حوالے دیتی ہے لہذا بیبل کی روشنی میں ہمیں دلیری سے کہتے ہیں کہ یہ سکدا کا بیٹا ہے لکبی بھی نہیں ہے نہ لفظی ہے بلکہ حقیقی ہے ازل سے وہ اس کا بیٹا ہے دلیری سے کہتے ہیں یہ سکدا کا بیٹا ہے روک اس کے حوالے سے اب بڑے مزے کی بات ہے کہ جن سے ہمارا مناظرہ ہوئے ہم کہتے ہیں روک اس کے حوالے سے خدا کی ذات کا حصہ ہے دیکھیں جو زمین حصہ ہے پاٹ ہے تو تقسیم کر دی ہے نا ذات کو یہی تو سکھایا ہے ذات کو تقسیم نہیں کر دی مجھے اب حصے کر دی ہے خدا کی ذات میں آجی یسو کون یسو خدا کا ازلی ارادہ ہے روکدس اس کی ازلی قدرت ہے تو تسلیس تو کم از کم تسلیس تو نہیں ہے یہ لیکن تیت کا تصور تو آپ بیش کر رہے نا بھائی کو ازلی قدرت ازلی وزدم نہیں ہے وہ پلان یا آئیڈیا نہیں ہے بائبل اس کو کہتی ہے خدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا بائبل اس کو خدا کہتی ہے رونکس کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے رونکس کے حوالے سے جو کتاب مقدس میں جو ہمانا جاتا ہے تو پلکل بڑے بازے ہیں رونکس کے ساتھ ایسی اچھا پھر کہہ رہے ہیں اومنی پریزنٹ اور اومنی سائنس ہے رونکس اومنی پریزنٹ اور اومنی سائنس تو ہو گیا خاصا ایٹریگلز ہو گئے تو صفت کے لیے مقام صفت نہیں ہوتا صفات کے لیے مقام ذات سے ہوتا ہے ہے نا پھر جب الٹی تعلیم دیں گے تو الٹے نتیجے تو پھر نکھ دیں گے بائبل کو تور برور کر جب پیش کریں گے اپنی طرف سے وہ بڑے مجھے یہ بتائیں جی آپ خدا کی ذات میں صفاتی قصد مانتے ہیں ہاں جی بانتے ہیں تو میں نے کہا بات ہوئی ہم اکانیمی قصد صفاتی کے ساتھ اکانیمی قصد بھی بانتے ہیں تم اگر صفاتی قصد مانتے ہو تو پھر اکانیمی قصد مانا کی وہ یہ بھی بتا دو یا پھر وہ حوالہ جاتی بائبل میں سے ہی کامل جو اس قسمت سے لکھے ہوئے وہ سارے حوالے جات دکھا دو نہیں بائبل کلا اور بیسے بھی ہماری ہے تم تو کونسوں کو مانتے نہیں ہو تو یہ چھہ سل کتابوں کا جو فگر آؤٹ کیا ہے یہ کونسل نے تو بتایا ہے کہ یہ کتاب جلی ہے یہ اپوکرفہ ہے اور یہ اصل کتاب ہے کونسل نے تو آپ کی رانبائی کیا کہ یہ ستائی سی کتاب ہیں ان کے لامہ ساری ہیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں کس نے بتایا ہے تو پھر بائبل ہمیں دے دو تمہیں تو کونسلوں سے بہت ڈر لگتا ہے کونسلوں کے بڑی اخلاف ہو کونسل تو پروپوگنڈ ہے تو یہ بھی پروپوگنڈ ہے یہ نا چھہ سل کتابوں والا تو واپس دو بے تم اگر چھہ سل کتابیں مانتے ہو تو تم نے کے اندازے سے یہ بات بان لی ہے یہاں کو رویا آپ کو آگئی شہسر کی تابیں کس نے بتایا تھا ہپو کی کونسل میں کارتش کی کونسل میں اتناسیس کی رہنمائی میں یہ ساری گفتگی کرو کونسل آدھائی رہا بائبل پر سانو دے جاؤ لوگ کو سمجھ نہیں ہے ہمارے لوگ بچارے سادھا رو روح کو شخصیت ہے شخصیت میں تین بریادی اصاف شخصی اصاف پائے جانے چاہیے وہ ہے عقل جذبات اور ارادی انٹلیکٹ ایموشن زنگ پر روح کو اس علم رکھتا ہے لکھا ہے پہلا کرنکیوں دوسرے بات دسمی آئے دسمی یارمی آئے لیکن اب خدا جو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر دیں کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کے اپنی روح کے جو اس میں مثال انسان کی دیگئے اسی طرح خدا کرنکہ سوا انسان کی باتیں نہیں جانتا سارا علم رکھتا ہے عدی محبیر وہ ارادہ رکھتا ہے سب تاثیریں وہ یہ کیونک کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باٹتا ہے یہ باٹنے والی صفت نہیں ہے باٹنے والا شخص ہوتا ہے جان جاننے والا شخص ہوتا ہے پھر لکھا ہے کہ پس اروبیو پدرہ بیس میں لکھا ہے نای رسول مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے ایلتماس کرو روح کی محبت جذبہ ہے لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو رنجیدہ ہونا جذبہ ہے محبت جذبہ ہے جذبات رکھتی ہے روح اکل رکھتی ہے روح اکل رکھتا ہے جذبات رکھتا ہے مرزی رکھتا ہے جسے چاہتا ہے باٹتا ہے تو جہاں یہ تین اوہ صاف نظر آئے اسے آپ وصف یا صفت نہیں کہتے آپ اسے شخصیت کرتے ہیں شخصی کام جو روح کو اس سے منصوب ہے وہ سب باتیں دریافت کر رہتا ہے وہی حمادہ کرنٹیوں کا ہوا دو دس وہ بات چیت کرتا ہے جس کے کان ہو سنے روکلی سیاہوں سے کیا فرماتا ہے مکاشفہ دوسا فرماتا ہے فرمان جاری کرتا ہے شخصیت ہے وہ پکارتا ہے خدا من نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا بھیجا جو اببہ یعنی اہباب کہتا ہے گلتیوں کے خط کے توتے پاپی چھتی ہیں شفایت کرتا ہے کچھ لوگ یہ بھی تھا اس نے کہا کہ وہ یسو صحیح ساری باتیں بتائے گا لے کر اپنے آپ سے کچھ نہ کہے گا یہ یاد رکھی گا بس یہ میں ختم کر رہا ہوں بس یہ تو چار ہوا دے گا گواہی دیتا ہے یونہ کی انجیل پدر میں باب کی چھتی سویان پر لکھے میری گواہی دے گا تو گواہی دینے والا تو شخص ہو لکھے دو یا تین شخصوں کی گواہی تو پائے میں پڑے نہ غور سے یاد سمجھ آرت ہاں جی وہ نیمت ہے وہ پھونکا گیا ہے بھائی یہ فگرٹیو لینگویج ہے ہاں جی مسیح تو چٹان فگرٹیو بھائی مسیح کو چٹان فگرٹیو بھی کہا گیا ہے لیکن پرسط تو فگرٹیو نہیں ہے رونکس کے ساتھ ایسے اصاف بتائیں گے ہیں کہ وہ نیمت ہے تو بلکل خدا نیمت ہے پھونکا گیا ہے بلکل پھونکا گیا ہے تو جو یہ گواہی دے رہا ہے جو سکھا رہا ہے جو رجیدہ ہو رہی ہے یہ بھی تو مانو نا پھر آدھی بائیبل لانا مانو پوری مانو نا بھائی ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ وہ نیمت نہیں ہے ہے نیمت گواہی دیتا ہے وہ سکھاتا ہے ہم سکھانے والی شخصیت ہوتی وہ تمہیں تمام باتیں سکھائے گئے یونہ کی انجیل چودہ باب چھ بیس وقت وہ رانوائی کرتا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روکی ہدایت سے چلتے ہیں ہدایت دیتا ہے تو ہدایت دینے والا رہ بری کرنے والا رانوائی کرنے والا اگوائی کرنے والا شخصیت ہوتیت سے بدلی ہوتے ہیں حکم دیتا ہے فروگیا اور بیتیا کے علاقے پر سے گزرے کیونکہ روکس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا یہ ہے روکس کا کہاں کو منع کر رہا ہے یہ آپ کو ملے گا عمال کی کتاب پر چھتے باپ بھی ایسور پر باپ بھی چھتے پھر وہ عزلی رو ہے حبرانیوی خط کے نوے بعد بھی چوتھویں آرن میں لکھا ہے کہ حضرین روح کے وسیلے سے اپنے آپ کو روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کرنے پھر لکھا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں ایک سو انتالیس کے ساتھ آسمان پر بھی پاتال میں بھی سمندر کی گھرائی میں بھی یہ پرسنل پریزنس ہے خدا کے یوگی کہتے ہیں یہ خدا کی بیٹی ہے پھر کہتے ہیں خدا کی بیوی ہے اکل کے نافن لو خدا کے ساتھ بیٹیوں کو اور تم بیویوں کو اس کے ساتھ منصوب کر کے کیا اس کی شان مڑھا رہے ہیں کفر آئی یہ پرسنل پریزنس ہے شخصی حضوری ہے کلام شخصی کی ہے اور روح بھی شخصی لہذا یہ کہہ رہا ہے باپ بھی شخص ہے بیٹا بھی شخص کچھ بھی شخص ہے بھائی میں بتا رہے ہیں ہم اپنی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے ہم خدا کو اپنے طور سے بیان کر ہی نہیں سکتے اور جتنے اپنے طور سے بیان کرتے ہیں وہ سارے منہیں آپ کو گروہ دیں اریس ہے سبیریس ہے اور یونٹ ایلین ہے یہ سارے ہی ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فلسفہ تھوپا ہے لوگوں کے اوپر ہے ایم انگل ہے زیادہ آسان ہے آم فہم آم فہم ہو یا نہ ہو ہونا چاہیے بائی بل مکدس کی روشنی میں تو ماننے کے لیے تیار ہماری کہتے ہیں جب ہمیں کہتے ہیں جہاں کی آئیتیں مان رہے ہیں تم کچھ ملکا کرتے ہیں ہاں آپ سکھو کہ آپ نے ایون کے آئیتیں کی ماننے اگر یہ الہی بس جو ہے یہ روحلپس کے ساتھ بجود ہے لیزاد باپ بیٹا اور باپوں کے حوالی سے جو تعلیم کلیسیاں میں سکھائی جاتی ہے وہ کسی انسانی اخترا نہیں ہے روحلپس کی دین ہے پوری بائی بل کا مانی جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے پھر گیسو مسیح کے ساتھ یہ جو پرستش ہوتی ہے یہ کیسی یہ کیا یہ کیا مفہوم ہے باپ کے ساتھ پرستش تو یہ تو شرک ہوگیا شرک فیل عبادت ہوگیا جی وہ پرشتہ کہتا ہے جی وہ نمائندہ ہوتے میں کہتا ہے جی میں ابراہم کا ہماری ذات کا خدایت ہوں وہ بھائی کیا ہوگیا اتنے اختیارات بنا ایسے اختیارات نہیں دیتے جو ان کو خدا ہی بناتے ہیں میں اپنا جلال کسی کو دے ہیں کسی کو نہیں کسی کے لیے روا نہیں دیتا تو پھر وہاں تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں ہر ایک گھٹنا جھکنا ہے خدا کے سامنے مسیح کے سامنے جھکنا ہے اور پھر مقاشمہ کی کتاب میں عزت، تمجید، شکر گزاری، حمد، تاج رکھ کے کہتے ہیں مسیح کے قدموں میں کہ تو ہی اس لائے یہ تو شرک فل عبادت ہے پھر اگر وہ کوئی تقریق بغیرہ بھی انسان کام کرواتا ہے خدا ابراہم کا، خدا ازاک اور یعقوب کا خدا کہنے کا اختیار دیتا ہے تو پھر شرک تو ہو گیا نا شرک فل ذات بھی ہو گیا شرک فل صفات بھی ہو گیا ہیں توحیدی لیکن سکھا رہے ہیں شرک شرک ہمیں کہتے ہیں مشرک ہم سکھا رہے ہیں کہ تین خدا نہیں بلکہ ہے کہ خدا ہے تو ہم مشرک ہو گئے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھو تو نہ تسلیز کی تردید نہ تحرید کے اس بات پیش کیے بھا جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچائی ہے تُس ہی جاہل ہے یہ جہالت ہمیں جو بائبل کی روشری میں اگر ہم جاہل بائبل کی صداقتوں کو ماننے کی وجہ سے ہم جاہل ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم یہ ایسے جاہل ہیں اور تُم اتنے رہے رازت پر ہو کہ تُم آدھی بائبل مانتے ہو اور آدھی بائبل جو جلا دیتے ہو آدھا مشیح مانتے ہو آدھا مشیح چھوڑ دیتے ہو جو صرف خدا مانتا استولوجی کو پہر میں نے کوئی بات نہیں کی ہے لیکن جو صرف مسیح کو خدا مانتا وہ بھی اس کو ہاک مانتا آدھا مانتا جو صرف انسان مانتا وہ بھی آدھا ہی مانتا ہے مقابلی سے جتنا ضروری اس کو خدا ماننا ہے اتنا ضروری اس کو انسان ماننا جتنا ضروری اس کو خدا ماننا ہے اتنا ضروری انسان ماننا ہے اتنا ضروری خدا ماننا ہے بائبل میں لکھا ہے آپ کو انکار کر سکتے ہیں بائبل کہتی ہے اس کو انسان ہے تو بالکو ٹھیک ہے انسان ہے بائبل کہتی ہے یہ خدا ہے تو ٹھیک ہے تو بیچ میں تجسم بھی تو آ جاتا ہے جائیں یہ دو ذاتیں متحد ہو کر ایک شخصیت میں دو ذاتیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور ہم اسی کو کہتے ہیں کہ آمل خدا اور k ribs تین وака ریمی کی بات پیدا cozے لے کا love to cover بات کی کہ تین وака ریم کا رول بھی بتایا گیا ذات بھی بتائی گئی ہے القاب بھی بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تین وака ریم خدا ہے ایک ہی خدا ہے دیکھیں لیکن ایک ذات میں ہم تفریقہ خارجی کو نہیں بات دیں تفریقہ خارجی کی بات نہیں کر دیں نام قصرت خارجی کو مانتے کہ خدا کے ساتھ ہم نے مولک کو اور بردوک کو ساتھ اس کے بلاد کے ایسا نہیں کیا یہ برا قاودی کیا خدا کی ذات کے اس کا قلبہ اس کی روح اس کی ذات نے ہمیشہ سے موجود بائمون قدس کا بیان کرتی ہے ہم اس کو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں ہمیں اب تائم میرے کار زیادہ ہوگی باقی یہ کوئی پیسچن آنسر پہتے ہیں شکریہ شکریہ